یزید بن زوریع نے خالد حضا سے، انہوں نے عبد الرحمن بن نبی بقرہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی کئی بار کہا پھر فرمایا تم میں سے کسی شخص نے لا محالہ اپنے ساتھی کی تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہے میں فلان کو ایسا سمجھتا ہوں اصلیت کو جاننے والا اللہ ہے اور میں اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کی خوبی بیان نہیں کر رہا میں اسے ایسا سمجھتا ہوں اگر وہ واقعی اس خوبی کو جانتا ہے تو کہے وہ اس طرح کی خوبی رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو ایک محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے خالد حزہ سے حدیث میان کی انہوں نے عبد الرحمن بن نبی بقرہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلان فلان بات میں اس آدمی سے افضل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی آپ بار بار یہ کہتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے لا محالہ اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہے میں سمجھتا ہوں فلان اس طرح ہے اگر وہ واقعی اس کو ایسا سمجھتا ہو پھر کہے اور میں اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کی خوبی بیان نہیں کرتا یعنی جس سے یہ ثابت ہو کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے علم کو جھٹلا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 7502 حاشم بن قاسم اور شبابہ بن سوار دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ یزید بن زرعی کے حدیث کے معنی بیان کیا ان دونوں کی روایتوں میں یہ نہیں کہ اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس آدمی سے اوزل نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7503 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا وہ کسی آدمی کی تعریف کر رہا تھا تعریف میں اسے بہت بڑا چڑا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو ہلا کر ڈالا یا فرمایا تم لوگوں نے اس آدمی کی کمر توڑ دی صحیح مسلم حدیث نمبر 7504 ابو محمر سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا عمرہ میں سے کسی امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقدات رضی اللہ عنہ اس شخص پر مٹی ڈال لے گئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم مدہ سراؤں کے موں میں مٹی ڈالیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7505 شعبہ نے منصور سے انہوں نے ابراہیم بن یزید نخاعی سے انہوں نے ہمام بن حاری سے روایت کی کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقدات رضی اللہ عنہ نے اس کا رخ کیا اپنے گھٹنوں پر بیٹھے وہ بھاری بھر کم جسم کے مالک تھے اور اس آدمی کے چہرے پر کنکریاں پھینکنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم مدہ سراؤں کو دیکھو تو ان کے چہروں میں مٹی ڈالو صحیح مسلم حدیث نمبر 7506 صوفیان صوری نے منصور اور آعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ہمام سے انہوں نے حضرت مقدات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7507 نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خام میں دیکھا کہ میں مسواق کر رہا ہوں دو آدمی نے مجھے اپنی اپنی جانب کھینجا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے مسواق چھوٹے کو پکڑا دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں چنانچہ میں نے وہ بڑے کے حوالے کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 7508 حشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کر رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے اے حجرے کی مالکہ سنیے اے حجرے کی مالکہ سنیے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نماز پڑھ رہی تھے انہوں نے جب نماز مکمل کی تو عروہ سے کہا تم نے ابھی اسے اور اس کی کہی ہوئی بات نہیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک بات یعنی حدیث ارشاد فرماتے تھے اگر کوئی گننے والا اسے گنتا تو گن سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7509 حداب بن خالد عزدی نے کہا ہمیں حمام نے زید بن عزلم سے حدیث بیان کی انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سنی ہوئی باتیں مت لکھو جس نے قرآن مجید کے ساتھ اس کے علاوہ میری کوئی بات یعنی حدیث لکھی وہ اس کو مٹا دے الپتہ میری حدیث یاد رکھ کر آگے بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر ہمام نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی زید بن عزلم نے کہا جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے سیدنا سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں میرے پاس کوئی لڑکا بھیجتے ہیں کہ میں اس کو جادو سکھلاؤں بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا اس لڑکے کی عامد و رفت کی راہ میں ایک راہب تھا یعنی عیسائی درویش یعنی پادری تارک الدنیا وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اسے اس کی باتیں اچھے لگیں اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے گلہ کیا تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا گر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دیا گر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا کہ جس نے لوگوں کو عامد و رفت سے روک رکھا تھا لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر تاکہ لوگ گزر جائیں پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں اور تو انقریب آزمایا جائے گا پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا یہ حال جب بادشاہ کے مساہب جو کہ اندھا ہو گیا تھا سنا تو اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفل آیا اور کہنے لگا کہ یہ سب مال تیرا ہے اگر تو مجھے اچھا کر دے لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا اچھا کرنا تو اللہ تعالی کا کام ہے اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ تجھے اچھا کر دے گا وہ وزیر اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھیں کس نے روشن کی وزیر بولا کہ میرے مالک نے بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا وہ لڑکا بلایا گیا بادشاہ نے اسے کہا کہ اے بیٹے تو جادو میں اس درجے پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلایا راہب پکڑ لیا گیا اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا اس کے ناماننے پر بادشاہ نے ایک آرہ مگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھ کر اس کو چیر ڈالا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا پھر وہ وزیر بولایا گیا اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا اس نے بھی نہ مانا اس کی مانگ پر آرہ رکھا گیا اور چیر ڈالا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا پھر وہ لڑکہ بلائیا گیا اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا اس نے بھی انکار کیا بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر نہیں تو اس کو دھکیل دو وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح توجہ ہے مجھے ان کے شر سے بچا پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریاں کے اندر لے جاؤ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر ورنہ اس کو دریاں میں دھکیل دینا وہ لوگ اس کو لے گئے لڑکے نے کہا کہ الہی تم مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے وہ کشتی اوندھی ہو گئے اور لڑکے کی سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے وہ بولا کہ اللہ تعالی نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلا ہوں وہ نہ کرے بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا اس نے کہا کہ تُو سب لوگوں کو ایک میتان میں جمع کر کے مجھے ایک لگڑی پر سولی دے پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ پھر کہہ کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے پھر تیر مار لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کے قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا یعنی لوگ ایمان لے آئے بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقے کھو دنے کا حکم دیا پھر خندقے کھو دی گئیں اور انہیں خوب آگ بھڑکائے گئی اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو یا اسے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے لوگوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا تو بچے نے کہا کہ اے ماں سبر کر تو سچے دین پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو گیارہ حارون بن معروف اور محمد بن عباد نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ دونوں سے ملتے جلتے ہیں جبکہ سیاق حارون کا ہے دونوں نے کہا ہمیں حاتم بن اسماعیل نے یاقوب بن مجاہد ابو حضرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامس سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور میرے والد طلب علم کے لیے انصار کی اس قبیلے کی ہلاکت سے پہلے اس میں گئے سب سے پہلے شخص جن سے ہماری ملاقات ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحائف یعنی دستاویزات کا ایک مجموعہ تھا حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بدن پر ایک دھاریدار جادر اور معافر کا بنا ہوا ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام کی جسم پر بھی ایک دھاریدار جادر اور ایک معافری کپڑا تھا میرے والد نے ان سے کہا چاچا میں خصے کی بنا پر آپ کے چہرے پر رنگ کی تبدیلی کو دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہاں فلا بن فلا جس کا تعلق بنو حرام سے ہے کہ ذمہ میرا مال تھا میں اس کے گھر والوں کے ہاں گیا سلام کیا اور میں نے پوچھا کیا وہ ہے گھر والوں نے کہا نہیں ہے پھر اچانک اس کا ایک کم عمر لڑکا میرے سامنے گھر سے نکلا میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے اس نے کہا انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ میری والدہ کے چھپ پر کٹ میں گھس گئے ہیں میں نے کہا نکل کر میری طرف آ جاؤ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو وہ باہر نکل آیا میں نے پوچھا اس بات کا باعث کیا بنا کہ تم مجھ سے چھک گئے اس نے کہا اللہ کے قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کے قسم میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میں آپ سے بات کروں اور جھوٹ بولوں اور میں آپ سے وعدہ کروں اور آپ کے ساتھ اس کی خلاف فرضی کروں جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کے قسم میں تنگ دست تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم پھر انہوں نے اپنا صحیفہ یعنی جس پر قرض کی تحریہ لکھی ہوئی تھی نکالا اور اپنے ہاں سے اس کو مٹا دیا پھر مقروض سے کہا اگر تمہیں ادائیگی کے لئے مال مل جائے تو میرا قرص لوٹا دینا اور نہیں تو تم پریوزمہ ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری ان دونوں آنکھوں کی بسارت نے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی دو انگلیاں اپنی دو آنکھوں پر رکھیں اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا اور انہوں نے اپنے دل والی جگہ پر اشارہ کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے کسی تنگ دس کو محلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے اس پر سائے کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7512 عبادہ بن ولی نے کہا میں نے ان سے کہا چچا جان اگر آپ اپنے غلام کی دھاری دھار چادر لے لیتے اور اسے اپنا معافری کپڑا دے دیتے یا اس سے اس کا معافری کپڑا لے لیتے اور اسے اپنے دھاری دھار چادر دے دیتے تو آپ کے جسم پر ایک جوڑا ہوتا اور اس کے جسم پر بھی ایک جوڑا ہوتا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اے اللہ اس کو برکت عطا فرما بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں کی بسارت نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے سنا دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا کہ میرے دل نے اسے یاد رکھا جبکہ آپ فرما رہی تھے ان غلاموں کو اسی میں سے کھلاو جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پہناو جو تم پہنتے ہو اگر میں نے اسے دنیا کی نعمتوں میں سے اس کا حصہ دے دیا ہے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے روز میری نیکیاں لے جاتا پھر ہم آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی مسجد میں حاضر ہوئے وہ ایک کپڑے میں اسے دونوں پلووں کو مختلف سمتوں میں کندھوں کے اوپر سے گزار کر باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا گیا یہاں تک کہ ان کے اور قبلے کی درمیان جا کر بیٹھ گیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی چادر آپ کے پہلوں میں پڑی ہوئی ہے انہوں نے اس طرح اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر مارا انہوں یعنی عبادہ نے اپنے انگلیاں الگ کی اور انہیں کمان کی طرح موڑا اور کہنے لگے میں یہی چاہتا تھا کہ تم جیسا کوئی نہ سمجھ میرے پاس آئے اور دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں پھر وہ بھی اس طرح کر لیا کرے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مسجد میں تشریف لائے آپ کے دستے مبارک میں ابن تاب کی کھجور کی ایک شاخ تھی آپ نے مسجد کے قبلے کی طرف والے دیوار پر جمع ہوا بلغم لگا دیکھا آپ نے کھجور کی شاخ سے اس کو کھرج کر ساف کیا پھر ہماری طرف رکھ کر کے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے یعنی اس کی طرف نظر تک نہ کرے کہا تو ہم سب ڈر گئے آپ نے پھر فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے کہا ہم پر خوف تاری ہو گیا آپ نے پھر سے فرمایا تم میں سے کسی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے لہٰذا اسے سامنے کی طرف اگر جلدی نکلنے والی ہو تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح ساف کرے پھر اپنے کپڑے کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر تہہ لگائے پھر فرمایا مجھے خوشبو لا کر دو قبیلے کا ایک نوجوان اٹھ کر اپنے گھر والوں کی طرح بھاگا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو لی اسے چھڑی کے سیرے پر لگایا اور جس جگہ سوکھا بلکم لگا ہوا تھا اس پر مل دے حضر جعبی رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں سے تم نے اپنی مسجدوں میں خوشبو لگانی شروع کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7514 جعبی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بواد کی جنگ میں تھے اب قبیل جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر جہونی کو ڈھون رہے تھے پانی ڈھونے والے ایک اونٹ پر ہم پانچ چھے اور سات آدمی باری باری بیٹھتے تھے انسار میں سے ایک آدمی کی اپنے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی تو اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو گیا پھر اس کو اٹھایا تو اس اونٹ نے اس کے حکم پر اٹھنے میں کسی حد تک دیر کی تو اس نے کہا کھڑا ہو تم پر اللہ لانت کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اونٹ پر لانت کرنے والا کون ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا اس سے اتر جاؤ جس پر لانت کی گئی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولت کی گھڑی کی موافقت نہ کرو جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7515 ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب کسی حد تک شام ہو گئے اور ہم عرب کے پانیوں میں سے کسی پانی کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو ہم سے پہلے جا کر ہوس کے کنارے کو مضبوط کرنے کے لئے اس کی لپائی کرے گا اور خود بھی پانی پیے گا اور ہمیں بھی پانی پلائے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی اللہ کے رسول یہ ہے وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص جابر کے ساتھ جائے گا تو حضرت جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ہم کونے کے پاس گئے اور ہم نے کونے سے نکال کر حوث میں ایک یا دو ڈول پانی ڈالے پھر اس کو مٹی سے لے پا بعد اس کے اس میں پانی بھرنا شروع کیا یہاں تک کے لبا لب بھر دیا سب سے پہلے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلائی دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں شخص اجازت دیتے ہو یعنی مجھ کو پانی پلانے کی اپنے جانور کو ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوٹنی کو چھوڑا اس نے پانی پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باگ کھینٹی اس نے پانی پینا موقوف کیا اور پیشاب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگ لے گئے اور بٹھا دیا بعد اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوس کی طرف آئے اور وضو کیا پھر میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کی جگہ سے پانی لے کر وضو کیا جب بار بین سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قضائے حاجت کیلئے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم پر ایک چادر تھے میں ایک طرف گیا کہ اس چادر کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندوں پر ڈالوں تو وہ مجھے پوری نہ آئی اس کی جھاگریں تھیں میں نے اس چادر کو الٹ کر اس کے کنارے بدلے پھر اس پر اپنی گردن سے زور ڈالا یعنی گردن چھکا کر اسے اس کے نیچے دبایا پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کھمایا یہاں تک کہ مجھے اپنی دائی جانب کھڑا کیا پھر جب باردن شخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے وضو کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی جانب کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہمیں دھکیل کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسو سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا پھر مجھے سمجھ آئی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا آپ کا مقصد تھا کہ اپنی کمر باندھ لو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر میں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کپڑا کھلا ہو تو اس کے کناروں کو کمر کے اوپر باندھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 7516 ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہیں پر گئے ہم میں سے ہر شخص کی خوراک روز کے ایک خجور تھی وہ اس خجور کو چوستا رہتا اور پھر اس کو اپنے کپڑے میں لپیڑ لیتا ہم اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور کھاتے تھے حتیٰ کہ ہماری باچوں میں زخم ہوئے قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن ہم میں سے ایک غلطی سے اسے خجور سے محروم رہ گیا ہم اسے سہارہ دے کر اٹھاتے ہوئے لے کر تقسیم کرنے والے کے پاس لے گئے اور اس کے حق میں قواہی دی کہ اسے وہ ایک خجور نہیں دے گئی وہ اسے دی گئی تو اس نے خود کھڑے ہو کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر 7517 ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مہم کے لئے ربانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم کشادہ وادی میں جاؤ پرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے گئے تمہیں چمڑے کا بنا ہوا پانے کا ایک برطن لے کر آپ کے پیچھے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دھڑائی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی آپ اوٹ لے سکتے وادی کے کنارے پر دو درخ نظر آئے آپ ان میں سے ایک درخ کے پاس تشریف لے گئے اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا اللہ کی حکم سے میرے متی ہو جاؤ تو وہ نکیل ڈالے ہوئے اون کی طرح آپ کا فرما بردار بن گیا پھر دوسرے دلت کے پاس آئے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا اللہ کی حکم سے میرے متی ہو جاؤ تو وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ اسے چلاتے ہوئے دونوں کے درمیان کے آدھے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو چھکا کر آپس میں ملا کر اکٹھا کر دیا آپ نے فرمایا دونوں اللہ کی حکم سے میرے آگے مل جاؤ تو وہ دونوں ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ مہیا کر دیا حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ڈر سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا کہ میرے قریب ہونے کو محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزید دور جانے پر مجبور نہ ہو جائیں اور محمد منعباد نے اپنی روایت میں کہا آپ کو دور جانے کی زہمت کرنی پڑے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اچانک میری نکاح پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ دونوں درخت الگ الگ ہو چکے ہیں ہر ایک درخت تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رکے اور اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ کیا ابو اسماعیل حاتم بن اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں بائیں اشارہ کیا پھر آپ آگے تشریف لائے جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا جابر کیا تم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھی تھی میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا دونوں درختوں کی طرف جاؤ اور دونوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاہ کٹ لاؤ یہاں تک کہ آ کر جب میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک شاہ اپنی دائیں طرف ڈال دینا اور ایک شاہ بائیں طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اٹھا ایک پتھر اٹھایا اسے توڑا اور اسے گھسایا جب وہ میرے کام کے لئے تیز ہو گیا تو ان دونوں درختوں کی طرف آیا ہر ایک سے ایک ایک شاہ کٹی پھر ان کو گھسیٹتا ہوا آیا یہاں تک کہ آ کر اُس جگہ کھڑا ہوا جہاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو ایک شاہ اپنی دائیں طرف ڈال دی اور ایک اپنی بائیں طرف پھر میں آپ کے ساتھ جا ملا اور عرض کی اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا ہے وہ کس لئے تھا فرمایا میں دو قبروں کے پاس سے گزرا ان کو عذاب دیا جا رہا تھا میں نے ان کے بارے میں شفاعت کرنا جاہی کہ ان سے اس وقت تک کے لئے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7518 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم لشکر کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وضو کے پانی کے لئے آواز دو تو میں نے ہر جگہ پکار کر کہا کیا وضو کا پانی نہیں ہے کیا وضو کا پانی نہیں ہے کیا وضو کا پانی نہیں ہے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قافلے میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا انسار میں سے ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے پرانے مشکیزے میں پانی ڈال کر اسے خجور کی ٹہنی سے بنی ہوئی کھونٹی سے لٹکا کر تھنڈا کیا کرتا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے مجھ سے فرمایا فلا بن فلا انساری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے پرانے مشکیزے میں کچھ ہے کہا میں کیا اس کے اندر دیکھا تو مجھے اس مشکیزے کے موں والی جگہ پر ایک قطرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا اگر میں اسے دوسرے برطن میں نکالتا تو اس کا خوشک حصہ اسے پی لیتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے اس مشکیزے کے موں میں پانی کے ایک قطرے کے سوا کچھ نہیں ملا اگر میں اسے انڈینوں تو اس کا خوشک حصہ اسے پی لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ کہنا شروع کیا مجھے پتا نہ چلا کہ آپ نے کیا کہا اور اس مشکیزے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبانے اور حرکت دینے لگے پھر آپ نے مجھے وہ دے دیا تو فرمایا جابر پانی پلانے کا بڑا برطن منگواؤ میں نے آواز دی سواروں کا بڑا برطن ٹب لاؤ اسے اٹھا کر میرے پاس لائے گیا تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں اس طرح کیا اسے پھیلایا اور اپنی انگلیاں الگ الگ کی پھر اسے برطن کی تہہ میں رکھا اور فرمایا جابر میرے ہاتھ پر پانی انڈیل دو اور بسم اللہ پڑو میں نے اسے آپ کے ہاتھ پر انڈیل آ اور کہا بسم اللہ میں نے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوڑتے ہوئے دیکھا پھر وہ بڑا برطن یعنی پانی کے جوج سے زور سے امرنے اور گھومنے لگا یہاں تک کہ پورا بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جس جس کو پانی کی ضرورت ہے اسے آواز دو کہا لوگ آئے اور پانی لیا یہاں تک کہ سب کی ضرورت پوری ہو گئی کہا میں نے اعلان کیا کوئی باقی ہے جسے پانی کی ضرورت ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 759 اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے گا پھر ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے سمندر نے جوش مارا ایک لہر سے آئی اور اس نے ایک سمندری جانور باہر پھینک دیا ہم نے سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس کے گوش کو پکایا بھونا کھایا اور سیر ہو گئے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اور فلان اور فلان انہوں نے پانچ آدمی گنے اس کی آنکھ کے گوشے میں گھس گئے تو کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا حتیٰ کہ ہم باہر نکل آئے اور ہم نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی ایک جانب ایک بڑا کانٹا لے کر اس کو کمان کی حیت میں کھڑا کر دیا پھر قافلے میں سب سے بڑے قد کے آدمی کو بولایا اور قافلے میں سب سے بڑے اونٹ کو اور قافلے کے سب سے بڑے پالان کو منگوایا وہ شک سر جھکائے بغیر اس پسلی کے نیچے داخل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار پانچ سو بیس ابو عساق نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک کجاوہ خریدا پھر میرے والد عاظب رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہنے لگے اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیں وہ اس کجاوے کو میرے ساتھ اٹھا کر میرے گھر پہنچا دے میرے والد نے مجھے کہا اسے تم اٹھا لو تو میں نے اسے اٹھا لیا اور میرے والد اس کی قیمت لینے کے لیے ان کے ساتھ نکل پڑے میرے والد نے اسے کہا ابو بکر مجھے یہ بتائیں کہ جس رات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ دونوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہاں ہم پوری رات چلتے رہے حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور دھوب کی شدت سے راستہ خالی ہو گیا اس میں کوئی بھی نہیں چل رہا تھا اچانک ایک لمبی چٹان ہمارے سامنے بلند ہوئی اس کا سایا بھی تھا اس پر ابھی دھوب نہیں آئی تھی ہم اس کے پاس سواریوں سے اتر گئے میں چٹان کے پاس آیا ایک جگہ اپنے ہاں سے سواری تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں سو جائیں پھر میں نے آپ کے لیے اس جگہ پر ایک نرم کھال بچھا دی پھر عرض کی اللہ کے رسول سو جائیے اور میں آپ کے اردگرد کے علاقے کی تلاشی لیتا ہوں اور نگے بانی کرتا ہوں آپ سو گئے میں چاروں طرف نگرانی کرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک چرباہ اپنی بکریاں لیے چٹان کی طرف آ رہا تھا وہ بھی اس کے پاس اسی طرح آرام کرنا جاتا تھا جس طرح ہم جاتے تھے میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا لڑکے تم کس کے غلام ہو اس نے کہا مدینہ کے ایک شخص کا میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم میرے لیے دودھ نکالوگے اس نے کہا ہاں میں نے ایک بکری کو پکڑا تو میں نے اس سے کہا تھنوں سے بال اور مٹی اور تنکے جھاڑ لو ابو عساق نے کہا تھنوں سے بال مٹی اور تنکے جھاڑ لو ابو عساق نے کہا میں نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ اپنے ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر جھاڑ رہے تھے چنانچہ اس نے میرے لیے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑا سطور نکال دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ہمرا چمڑے کا ایک برطن بھی تھا میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کر رکھتا تھا تاکہ آپ نوش فرمائیں اور وضو کریں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں لیکن میں پہنچا تو آپ جاگ چکے تھے میں نے دودھ پر کچھ پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کے نیچے کا حصہ بھی تھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ دودھ نوش فرمالے آپ نے نوش فرمایا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کیا چلنے کا وقت نہیں آیا میں نے عرض کی کیوں نہیں کہا پھر سورج ڈھل جانے کے بعد ہم روانہ ہو گئے اور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے آ گیا جبکہ ہم ایک سخت زمین میں چل رہے تھے میں نے عرض کی ہمیں لیا گیا ہے آپ نے فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں پیر تک زمین میں تھس گئیں میرا خیال ہے اس نے کہا مجھے پتہ چل کیا ہے تم دونوں نے میرے خلاف دعا کی ہے میرے حق میں دعا کرو میری طرف سے تمہارے لئے اللہ سامن ہے کہ میں ڈھونڈنے والوں کو تمہاری طرف سے لوٹاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی تو وہ بچ گیا پھر وہ لوٹ گیا جس پیچھا کرنے والے کو ملتا اس سے یہ کہتا میں تلاش کر چکا ہوں تمہاری طرف سے بھی کفایت کرتا ہوں وہ اس طرف نہیں ہیں وہ جس کو بھی ملتا اسے لوٹا دیتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ وفا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7521 زہر بن حرب نے مجھے یہی حدیث عثمان بن عمر سے بیان کی نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے یہی حدیث بیان کی کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی ان دونوں یعنی عثمان اور نظر نے اسرائیل سے روایت کی انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی انہوں نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے میرے والد سے تیرہ دھرم میں ایک کجاوہ خریدا پھر زہر کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں انہوں نے کہا عثمان بن عمر کی روایت میں ہے جب وہ یعنی سراغہ رضی اللہ عنہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی ان کے گھوڑے کی ٹانگیں پیٹ تک زمین میں دھس گئی وہ اچھل کر اس سے اترے اور کہا اے محمد مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اس مشکل سے جس میں میں فس گیا ہوں چھڑکا راتا کر دے اور آپ کی طرف سے یہ بات میرے ذمہ ہوئی کہ میرے پیچھے جو بھی آپ کا تعاقب کر رہا ہے میں اس کی آنکھوں کو آپ کی طرف دیکھنے سے روک دوں گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے ایک تیر نکال لیں آپ فلا مقام پر میرے اونٹوں اور میرے غلاموں کے پاس سے گزریں گے ان میں سے جس کی ضرورت ہو اسے لے لیں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اونٹوں کی ضرورت نہیں چنانچہ ہم رات کے وقت مدینہ کے قریب پہنچے لوگوں نے اس کے بارے میں تنازہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں اتریں گے یعنی مہمان بنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال بنو نجار کا مہمان بن کر ان کی عزت افزائی کروں گا مرد عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے اور غلام اور نوکر جا کر راستوں میں بکھر گئے وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے اے محمد اے اللہ کے رسول مرحبا اے محمد اے اللہ کے رسول مرحبا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار پانسو بائیس معمر نے ہمام بن منبع سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہا گیا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو حتتن یعنی ہمیں بخش دے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے انہوں نے اس کے اُلٹ کیا چنانچہ وہ اپنے چوتروں کے بھل کھسیڑتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے حتتن کے بجائے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار پانسو تئیس ابن شہاب سے روایت ہے کہا مرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگتار وحی نازل فرمائی اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار پانسو چوبیس صفیان نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے تارک بن شہاب سے روایت کی کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ لوگ مسلمان ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں وہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی تھی اور جس وقت وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے یہ آیت عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے صفیان نے کہا مجھے شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا جمعہ کا دن تھا یا نہیں ان کی مراد اس آیت سے تھی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 7525 عبداللہ بن عدریس نے اپنے والد سے انہوں نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے تارک بن شہاب سے روایت کی کہا یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اکتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہمیں پتا ہوتا کہ وہ کس دن نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ دن اور وہ گھڑی جس میں یہ آیت اتری تھی اور اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تھے سب کچھ جانتا ہوں یہ آیت مزدلفہ کی رات آنے والی تھی تب اتری تھی اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7526 ابو عمیس نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے تارک بن شہاب سے روایت کی کہا یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے آپ اسے پڑھتے ہیں اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے اس نے کہا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی وہ جگہ بھی جہاں یہ نازل ہوئے یہ آیت عرفات میں جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 7527 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤگے تو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں دو دو تین دن چار چار سے نکاح کر لو کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہیں جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے اس کے موروسی مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے تو اس کے ولی یعنی چچازاد وغیرہ کو اس کا مال اور جمال دونوں پزند ہوتے ہیں اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے محر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کر لے اور وہ بھی اسے اتنا محر دے جتنا کوئی دوسرا اسے دے گا چنانچہ ان لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں اللہ یہ کہ وہ محر میں ان سے انصاف کریں اور محر میں جو سب سے اونچا طریقہ رائج ہے اس کی پابندی کریں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں سے سیوا جو عورتیں انہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لیں اور وہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے مزید دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آئر نازل فرمائی اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لئے فرض کیا گیا ہے اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤگے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور بات پلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سرپرسی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہو تو اس سے شادی کرنے سے روگردانی کرنا جنہیں ان سے نکاح کی رغبت نہ ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ جن یتیم لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں اللہ یہ کہ مہر میں انصاف سے کام لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7528 صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عروہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر پاؤگے کے بارے میں پوچھا پھر زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں مسید کہا اگر وہ مال اور جمال میں کم ہو تو تمہارے ان سے احراز کرنے کی بنا پر صحیح مسلم حدیث نمبر 7539 ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر پاؤگے کے مطالق روایت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یتیم لڑکی ہو وہ اس کا ولی اور وارث ہو اس لڑکی کا مال میں بھی حق ہو اس لڑکی کے مفاد کیلئے کوئی شک جھگڑا کرنے والا بھی نہ ہو تو وہ آدمی اس لڑکی کے مال کی بنا پر اس کی کہیں اور شادی نہ کرے اور اسے نقصان پہنچائے اور اسے بھرا سلوک کرے تو اس اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر پاؤگے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں انہیں سے نکاح کرو وہ اللہ فرمادہ ہے دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو میں نے تمہارے لیے نکاح کے طریق پر حلال کی ہیں اور اس لڑکی کو چھوڑ دو جس کو تم نقصان پہنچا رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7530 عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز وجل کے فرمان جو کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے جن کو تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے حق میں فرض ہے اور ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو کے بارے میں روایت بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی آدمی کے پاس ہوتی اس کے مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی اور وہ اسے شادی کرنے سے کنارہ کشی کرتا ہے اور اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کرے اور اس شخص کو اپنے مال میں شریک کرے تو وہ اسے ویسے ہی بٹھائے رکھتا ہے نہ خود اس سے شادی کرتا ہے اور نہ کسی اور سے اس کی شادی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7531 ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے اللہ عزوجل کے ورمان اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے مکمل آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا یہ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو کسی آدمی کے پاس ہوتی ہے شاید وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے مال میں حتیٰ کہ خجور کے درختوں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے وہ خود بھی اس سے روگردانی کرتا یعنی اس سے شادی کرنے سے اور کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر کے اس شخص کو اپنے مال میں شریک کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا تو وہ اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو بتیس عبدہ بن سلیمان نے حشام بن قربا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ عزوجل کے فرمان اور جو فقیر ہو وہ دستور کے مطابق کھالے کے متعلق روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت یتیم کے مال کے ایسے متولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس کی نگداش کرتا ہے اور اس کو سبارتا یعنی بڑھاتا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو تین تیس ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس عزوجل کے فرمان اور جو شخص غنی ہو وہ اچتناب کرے اور جو شخص ضرورت مند ہو وہ عرف اور رواج کے مطابق کھا لے کہ متعلق روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت یتیم کے سر پرس کے متعلق نازل ہوئی کہ جب وہ محتاج ہو تو اس کے مال میں سے معروف طریقے سے اتنا لے سکتا ہے جتنا اپنا مال استعمال کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو چون تیس ابن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو پین تیس اور وہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس اللہ عزوجل کے فرمان جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل موں کو آنے لگے کے متعلق روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ خندق کے روز ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو چھتیس عبدہ بن سلیمان نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت اور اگر کوئی عورت اپنے خاون کی طرف سے بے رغبتی یا رو گردانی کا اندیشہ محسوس کرے مکمل آیت کے بارے میں روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی تھی جو کسی مرد کے نکاح میں ہو اس کی صحبت میں لمبا عرصہ بیٹ گیا وہ اسے طلاق دینا چاہے تو وہ عورت کہے مجھے طلاق نہ دو اپنے پاس رکھو تم میری طرف سے میرے واجبات سے بریوزیمہ ہو چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو سین تیز ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس اللہ عز و جل کے فرمان اگر کوئی عورت اپنے خوابن کی طرف سے بے رغبتی یا روح گردانی کا اندیشہ محسوس کرنے کے متعلق روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی جو مدت سے کسی مرد کے ہاں ہو اسے اندیشہ ہو کہ شاید اب وہ اسے اپنے تعلق کو زیادہ نہ کرے گا اور اس عورت کو اس کا ساتھ میسر ہو اور اولاد ہو اور یہ نہ چاہے کہ وہ مرد اسے چھوڑ دے تو اسے کہہ دے کہ تم میرے معاملے میں حقوق زوجیہ سے بریو زمہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7538 ابو معابیہ نے حجام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھانجے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لئے استغفار کریں تو انہوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7549 ابو عسامہ نے کہا ہمیں حشام نے اسی صندق کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7544 معازم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے مغیرہ بن نعمان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی کہا کہ اہل کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے چنانچہ میں سفر کر کے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس گیا اور ان سے اس آیت کے مطالب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آیت آخر میں نازل ہوئی پھر کسی چیز یعنی قرآن کی کسی دوسری آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس کو منسوخ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7541 محمد بن جعفر اور نظر بن شمیل دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابن جعفر کی روایت میں ہے یہ آیت آخر میں اتنے والی آیات میں اترے اور نظر کی روایت میں ہے یہ آیت یقیناً ان آیتوں میں سے ہے جو آخر میں اتریں صحیح مسلم حدیث نمبر 7542 منصور نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی کہا مجھ سے عبد الرحمن بن عبضہ نے کہا کہ میں ان کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے ان دو آیتوں کے متعلق دریافت کروں اور جو شخص جان پوچھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیت کے متعلق پوچھا اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کے عبادت نہیں کرتے اور نہ حق کے بغیر کسی شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے تو انہوں نے کہا مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7543 ابو معاویہ شایبان نے منصور بن معطمیر سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا یہ آیت جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے سے لے کر زلط کے عالم میں ہمیشہ رہے گا تک مکہ میں نازل ہوئی مشرقوں نے کہا ہمیں اسلام کس بات کا فائدہ دے گا جبکہ ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہرا چکے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ جانوں کو قتل بھی کر چکے ہیں اور فواحش کا ارتکاہ بھی کر چکے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئر نازل فرمائی سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی ایمان لے آیا اور نیک عمل کی ہے آیت کے آخری حصے تک انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا لیکن جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کو سمجھ لیا پھر اس نے آمدن کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے لئے کوئی توبہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7544 عبداللہ بن حاشم اور عبدالرحمن بن بشر عبدی نے مجھے حدیث پیان کی دونوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید قطع نے عبدالجوریس سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے قاسم بن عبی بلزا نے سعید بن جبیر سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پوچھا کیا جس شخص نے کسی مومن کو آمدن قتل کر دیا اس کے لئے توبہ کی گنجائش ہے انہوں نے کہا نہیں سعید بن جبیر نے کہا پھر میں نے ان کے سامنے سورہ فرقان کی یہ آیت علاوات کی وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے آیت کے آخر تک انہوں نے کہا یہ مکی آیت ہے اس کو اس مدنی آیت نے منسوک کر دیا اور جو کسی مومن کو آمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ابن حاشم کی روایت میں ہے تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جو سورہ فرقان میں ہے سوائے اس کے جس نے توبہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7545 ابو بکر بن ابی شعیبہ حارون بن عبداللہ اور عبد بن حمیر نے ہمیں حدیث بیان کی عبد نے کہا ہمیں خبر دے اور دوسروں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن عون نے انہوں نے کہا ہمیں ابو عمیس نے عبد المجید بن سحیل سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عدبہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے مجزے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی آخری صورت جو یک بھاگی مکمل نازل ہوئی کونسی ہے میں نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا تم نے سچ کا اور ابن ابی شعیبہ کی روایت میں ہے تم جانتے ہو کہ کونسی صورت ہے اور آخری کا لفظ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 7546 ابو معاویہ نے کہا ہمیں ابو عمیس نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور کہا آخری صورت اور انہوں نے راوی کا نام لیتے ہوئے عبد المجید سے مروی کہا اور ابن سحیل یعنی عبد المجید بن سحیل نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 7547 عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک ایسے شخص کو ملے جو بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریور میں تھے اس نے ان کو دیکھ کر کہا السلام علیکم تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو پکڑا اسے قتل کیا اور بکریوں کا وہ چھوٹا سا ریور لے لیا تو یہ آیت اتری اور اسے جو تم سے سلام کہے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس یعنی السلامہ کو السلام پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7548 ابو عسحاق سے روایت ہے کہا میں نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انسار جب حج کر کے واپس آتے تو گھروں میں دروازوں کے بجائے ان کے پچھوالے ہی سے داخل ہوتے انسار میں سے ایک شخص آیا اور اپنے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے بارے میں اس پر باتیں گئے گئیں تو یہ آیت اتری اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے اندر ان کے پچھواروں سے آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 7549 عون بن عبداللہ کے والی سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے اسلام لانے اور ہم پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عطاق کے درمیان چار سال سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کو یاد کرتے ہوئے گڑ گڑائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7550 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا جاہلی دور میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا تواف کرتی تھی اور کہتی تھی کون مجھے تواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اس کو اپنی شرمگاہ پر ڈال لے اور یہ شیر کہتی آج بدن کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھول جائے گا اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنا کسی کے لئے حالہ نہیں کر رہی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو صحیح مسلم حدیث نمبر 7551 ابو معویہ نے کہا ہمیں احمش نے ابو صفیحان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا عبداللہ بن عبی صلول اپنی باندی سے کہتا تھا جا اور بزریہ بدکاری ہمارے لئے کچھ کما کرلا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر نہ اقصاؤ خصوصا اگر وہ پاک دامر رہنا چاہتی ہوں تاکہ تم دنیا کی زندگی کا ساز و سمان حاصل کرو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لئے بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7552 ابو عبانہ نے احمش سے انہوں نے ابو صفیحان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن عبی بن صلول کی ایک باندی تھی اس کا نام مسائقہ تھا اور دوسری باندی کو امیمہ کہا جاتا تھا وہ ان دونوں سے زبردستی زنا کرانا جاہتا تھا ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو اللہ عز و جل نے آیت اور اپنی نوجوان لونڈیوں کو بدکاری پر نہ اقصاؤ اگر وہ پاک دامر رہنا چاہتی ہوں اس اللہ کے فرمان بڑا بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے تک نازل فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو ترے پن عبداللہ بن عطریس نے آعبر سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے مطالق روایت کی وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جنہوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ان کی پوجہ کی جاتی تھی تو جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی عبادت پر قائم رہے جبکہ جنہوں کی یہ جماعت خود اسلام لے آئی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو چوون سفیان نے اعمر سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انسانوں کی ایک جماعت جنوں کی ایک جماعت کی پرستش کرتی تھے تو جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور انسان بدستور ان کے عبادت سے لگے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو پچپن شعبہ نے سلیمان اعمر سے اسی سنت کے ذات یہی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو چپن عبداللہ بن عدبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں انہوں نے کہا یہ آیت عربوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو جنہوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ وہ انسان جو ان کے عبادت کیا کرتے تھے انہیں پتا تک نہ چلا اس پر یہ آیت اتری وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانس س ستاون ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہا میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورت توبہ انہوں نے کہا کہ سورت توبہ اور کہا کہ بلکہ وہ سورت تو زلیل کرنے والی ہے اور فضیحت کرنے والی ہے کافروں اور منافقوں کی اس سورت میں برابر اترتا رہا کہ اور ان میں سے اور ان میں سے یہاں تک کہ منافق لوگ سمجھے کہ کوئی باقی نہ رہے گا جس کا ذکر اس سورت میں نہ کیا جائے گا میں نے کہا کہ سورت انفال انہوں نے کہا کہ وہ سورت تو بدر کی لڑائی کے بارے میں ہے اس میں مالِ غنیمت کے احکام مذکور ہیں میں نے کہا سورة الحشر انہوں نے کہا کہ وہ بنی نظیر کے انجام کے بارے میں نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 7558 علی بن موسیر نے ابو حیان سے انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر کہا اس کے بعد سنو شراب کی حرمت نازل ہوئی جس دن وہ نازل ہوئی اس وقت وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھے گندم جوہ خوشک کھجور انگور اور شہستے خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے اور لوگوں تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں شدت سے چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں اور زیادہ قطعیت سے بتایا ہوتا دادا اور کلالہ کی میراز اور سود کے ابواب میں سے چند ابواب صحیح مسلم حدیث نمبر 7569 ابن عدریس نے کہا ہمیں ابو حیان نے شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا حمد و سنا کے بعد لوگو شراب کی حرمت ناجل ہوئی تو وہ پانچ چیزوں سے بنائی جاتی تھی انگور خجور شہد گندم اور جو سے اور خمر یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے لوگو تین چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور زیادہ قطعیت سے واضح فرما دیتے دادا اور کلالہ کی مراز اور سود کی صورتوں میں سے چند صورتیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7560 اسماعیل بن علیہ اور عیسی بن یونس دونوں نے ابو حیان سے اسی سنت کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند روایت کی البتہ ابن علیہ کی حدیث میں ہے انگور جس طرح ابن عدریز نے کہا ہے اور عیسیٰ کی روایت میں کشمش ہے جس طرح ابن مصحر نے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7561 حشیم نے ابو حاشم سے انہوں نے ابو مجلس سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی کہا میں نے حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ آیت یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن مبارزت یعنی رو در رو سیدھی لڑائی کی حضرت حمزہ حضرت علی اور عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہم اور دوسری طرف سے ربیہ کی دو بیٹے عطبہ اور شیبہ اور عطبہ کا بیٹا ولید صحیح مسلم حدیث نمبر 7562 صفیان نے ابو حاشم سے انہوں نے ابو مجلس سے انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی کہا میں نے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہم کو قسم کھا کر یہ کہتے ہوئے سنا حادان خصبان یہ آئر نازل ہوئی آگے حشم کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7563 موسیقی موسیقی